موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام میرے نظیم میں خوشان دی آپ لوگ شاید جانتے ہو یا نا جانتے ہو ریڈیو پاکستان نے پاکستان ٹیلیویجن کو بہت سے باصلائیت اور بہت امدہ فنکار دیئے ہیں بہت سے لوگ ریڈیو کے ذریعے پاکستان ٹیلیویجن تک آئے اور انہوں نے ایسا ایسا کام ٹیلیویجن پر آکے کیا کہ لوگوں کے ذہنوں سے ان کا کام آج تک مٹ نہیں سکا جہاں بہت سے باصلائیت فنکار ٹیلیویجن پر آئے ریڈیو سے وہاں ایک نام ایسا ہے جو نہ صرف بہت ہی باصلائیت بلکہ میں یوں کہوں گا کہ بہت ہی ذہین فنکارہ جیہاں آج کی میری پہلی مہمان جنہیں میں بلانے لگا ہوں بہت امدہ پرفارمر ہیں بہت سیریز میں کام کیا ہے فیرست اتنی لمبی ہے کہ اگر میں یہاں گنوانے لگوں تو سارا وقت اسی میں نکل جائے گا جیہاں آج میں بلا رہا ہوں اپنے پروگرام میں ہماری پہلی مہمان ذہین طاہرہ صاحبہ بسے بیٹے تمہاری تعلیم کہاں تک ہے جی وہ میرا ایم اے کے پہلے سال مہا شکلہ بڑے ہونہار مجھے پہلے معلومی تھا یہ تو صرف بات سارے کو بتائی تھی پہلے ہزار دفعہ میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھ سارے شام میرا پاندان جو لاکہ تخت پر رکھ جائے کر مگر بجار ہو جو سننے ای کم مقرد یہ پھپون لگیڈا بولتی کیوں سے ایک رہا ہے یہ براؤن بیریڈ ہے جی صاحب کے لیے کیا ہے سنو تم نے جو بات کیا نا صرف بہن سے کیا لیکن اگر میں چاہوں تو کچھ گڑڑ بڑ بھی ہو سکتی ہے نہیں امی نہیں آپ اے ایس آئی ہیں بہت کار بجاری آرے سے مگر خدا کے واسطے ہم بدنصیبوں کا ہمارے اپنے ہاں پر چھوڑ دی دوگو کتنی اچھی نوکری میں مل گی اور تا پیارا گھر بھی کم بخت تو دعا ماننی بھی دو بھر کر دی کسی لمحے میں تو چین نہیں ہر وقت لڑائی ہر وقت دنگا صاحب لیکن کیسی ہی آپ میں تو بہت اچھی ہوں آپ کیسے ہیں آپ کی دعا اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو ہمارے پروگرام میں دیکھ کر اور میں تو یقین مانے میری آج خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ فلموں میں تو آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا جو کہ جوانی میں بڑا شوق تھا اب ماشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے یہاں باتیں کریں گے ایسے سیریل میں تو ہم کام کر چکے ہیں آپ کے ساتھ اور بہت سے باتیں آپ سے ہوں گی ہمارے ناظرین بہت کچھ آپ سے سننا چاہیں گے بہت خوشی ہو رہی بہت خوشی ہو رہی کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائی ہیں اس سے پہلے کہ میں پروگرام شروع کروں میں اپنے دوسرے مہمان کو بھی بلا لیتا ہوں تاکہ وہ ہماری گفتگو میں وہ بھی شامل ہو جائیں جی ناظرین میرے پروگرام کے جو دوسرے مہمان ہیں وہ پاکستان کی موسیقی کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے بہت امدہ آواز کے مالک ہے بہت سی فلموں کے لیے انہوں نے گایا ریڈیو کے لیے گایا ٹیلیویزن کے لیے گایا بہت اچھی آواز ہے اور بہت سارے فنکاروں کے لیے گایا اور میں بتاؤں گا کہ میرا ان کا ساتھ کب کیسے اور کس طرح ہوا میرے لیے بھی انہوں نے بہت سے گیت گائے ہیں تو میں بولانے لگا ہوں آج کے میرے دوسرے مہمان اے نیر جنگل میں منگل تیرے ہی دم سے سب نے یہ شور مچایا ہے سالگیرہ کا دن آیا ہے سالگیرہ کا دن آیا ہے سانوں میں کیا ہے؟ سانوں میں پر ہونٹوں سے کیا ہے؟ سانوں میں پکیا میں کون ہے؟ مالی ہے پر مالی کے سنگ کون ہے؟ سالگل میں نیر بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو ہمارے پروگرام میں دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی رہی مجھے آپ لہور سے تشریف لائیں ہمارے پروگرام کے لیے؟ جی بلکل آئیے بیٹھئے زہین تاہرہ صاحبہ اے نیر آپ تو جانتی ہوں گی پاکستان کی بہت امدہ آواز نہیں جانتا خاص کا پرانے لوگ جو ہم جیسے ہیں تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں بہت اچھا گات پہلے میں آپ سے ہی شروع کرتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بلایا ہے آپ کو ایک بہت ہی باصلائیت اور بہت امدہ فنکارہ ہے بلکہ اپنے نام کی طرح ذہین بھی ہیں بہت ماشاءاللہ بہت سے اچھے کردار آپ نے کیے اور انمیٹ کردار کیے ہیں یہ جو نام ہے اس کا کریڈٹ میں اپنے ماں باپ کو دوں گی کہ وہ بہت ذہین تھے جنہوں نے میرا نام ذہین اور تاہرہ رکھا کہ مطلب دوست تو دوست دشمن بھی مجھے ذہین اور تاہرہ سمجھنے پر مجبور ہے تو جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ آپ نے ریڈیو پاکستان سے سفر شروع کیا فن کا اور آپ ٹیلیویزن پہ آئیں تھی غالباً گانے کے لیے وہ ہم آپ سے آگے چل کے گوائیں گے بھی انشاءاللہ تو گانے کے لیے آئیں اور ڈراما سیریل کی طرف آپ کیسے ترے موڑ گئیں نظیم بھائی گانے کا تو مجھے بچپن سے بہت شوق تھا اچھا اس کا ایک قصہ بھی میں آپ کو سناتی ہوں بہت مزیق ہے کہ پکچر دیکھنے کا بڑا شوق تھا انڈین موویز اس زمانے ففٹیز میں لگا کرتی ہاں 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 لگتی تھی تو ایک پکچر سی گھنگرو کے پکچر آئی تھی میں وہ دیکھ کے اس میں گانا تھا میں اپنے دل کا افسانہ سنالوں پھر چلے جانا یہ ایک چھوٹی سی حسرت ہے اور بہت خوبصورت گانا تھا چونکہ مجھے شوق تھا تو وہ گانا میں سن کے آئی اور وہ میں مطلب اس کو دھرا رہی تھی ایسی گھا رہی تھی سہن میں ایک پلنگ پڑا ہوا تھا اس کے اوپر میری والدہ اور ان کے بھانجے حسین بھائی نام ان کا وہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے اور میں دوسرے پلنگ پر بیٹھی یہ گانا گا رہی ہوں میں اپنے دل کا افسانہ سنالوں پھر چلے جانا یہ ایک چھوٹی سی حسرت ہے مٹالوں پھر چلے جانا اب میں گاری میں اپنی مگن ہوں دیکھنے رہی ہوں کیا ہو رہا ہے تھوڑے کے بعد میرے نظر امی پڑھی تو مجھے کچھ وہ تھوڑی خصے میں لگی باہر اسی وقت حسین بھائی اٹھ کے چلے گئے آیا تھے میرے کزن تھے اس کے بعد امی وہاں سے فاراں اٹھیں انہوں نے چھوٹی اس زمانے پھاتے انہوں نے یوں میرے بال پکڑے دل کا افسانہ سنال تپٹاہ دل کا افسانہ پٹاہ میرے وہ پٹائی ہوئی اس دن اور میں بہچکہ رہ گئی میں نے کہا یہ ہوا کیا مجھے ڈانس کا بھی بہتا بڑا شوق تھا ڈانس میں نادیم بھائی کیا ہوتا تھا پچھت دیکھا ہی تو ڈرائنگ روم میں ایک دن ایک پچھر تھی ہے نام میں بھی مجھے یاد ہے سزا فلم اس میں گانا تھا ہو گئی رہ تیری ہو گئی شیامان گھاری ان کو دیکھا ہے اب وہ اپنے کمرے میں گردن ہلانے کے پر پہلے ڈانس کرتے ہیں اس کے بعد گانا خود بھی گھا رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں تھوڑی سی پت میری نظر پڑھی کہ پردے کے نیچے دو مجھے پاؤں نظر آئے وہ پھر میری امی کہتے ہیں انہوں نے دیکھا اور میری وہ پٹائی کیا گانے پہ بھی امی نے مارا ڈانس پہ بھی امی نے سارے کام آپ نے تھپڑ کھانے والے شروع کی تو پھر آپ ڈرامے کی طرف کیسے آئی میری خوشقسمتی ہے کہ میں نے بڑے اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے اور مجھ سے انہوں نے بڑے مشکل مشکل رول کروائے بلکہ ایک میں نے ڈراما کیا تھا شہراہ عظیم حمید کشمیدی صاحب نے لکھا تو اس میں اندھی فقیرنی بنی تھی تو کمر صاحب بڑے مزید کہتے تھے کہ ایک شکن میں اندھی بن جاتی تھوڑے دیر بعد اچھی ہو جاتی تو اس میں مجھے فقیرنی کا رول میں اندھی ایسا کیا تھا کہ بمبیروں سنیما ہے یہاں لے جا کے ان لوگوں نے مجھے بٹھا دیا تھا بھیک مانگنے کے لیے اور کیا کہتے ہیں یہ ہماری او بیج تھی کسی کو پتہ نہیں لگا کہ جیسے ریکارڈنگ ہو رہی تو آپ یقین مانیں کہ اس زمانے میں یہ سیونٹیز کی بات ہے مجھے ایک رپے بارہ آنے بھیک ملی تھی تو دیکھیں نا دراصل واقعی یہ بڑا خوشخشمتی کی بات ہوتی کہ کسی بھی فنکار کو پہلے ہی ایسے اچھے لوگ ملے جن کے ساتھ کام کر کے وہ واقعی بہت یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے جو ڈائریکٹرز تھے ان کا کمال ہے کہ انہوں نے ذہین طاہرہ کو بنا کر لیا ہمارے میں کچھ نہیں تھا یہ ہمارے جتنے بھی کمر صاحب کو لے لیں جلالی بھائی کو لے لیں کازیم بھائی کو لے لیں ایک ایک مطلب جملے پہ وہ لوگ توجہ دیتے تھے مجال نہیں کہ ہم لوگ کے تلفظ غلط ہو جائے یہ سارے بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہفتہ ہفتہ دس دس دن ہم لوگ رہرسل کرتے تھے جب میں نے حج اکبر کیا تو حج اکبر بھی مطلب جب مجھے ملا تو میں نے اتفاق کی بات ندیم بھائی ویسے میری پوری کوشش ہوتی کہ جب میں کسی کے گھر جاؤں یا کہیں بھی جاؤں تو میں اپنے اردگیتنا نظر دوڑاتی رہتی کہ کوئی مجھے ڈیفرنٹ سرور مطلب کیریکٹر مل جائے جس کو میں دیکھ کے سیکھوں مطلب آپ لوگوں کو سٹڈی کرتی ہیں جی میں دیکھتی رہتی تو یہ جب میں نے حج اکبر کیا تھا تو اتفاق سے میں اپنی نند کے گھر گئی تھی تو وہاں ان کے گھر پہ ایک صاحب آئیمی تھی اور وہ جو میں نے چوڑی دار پجاما پیناتا جو میں نے اپنے ڈریسنگ کی تھی ان کو فالو کیا ان کو میں نے دیکھا تھا اور ان کی وہ تڑپ میں نے دیکھی تھی جس طرح سے اظہار کرنی تھی حج پہ جانے کا تو وہ چیز میں نے اپنے ذہن میں رکھی تھی اور جب اتفاق سے زکی اکبر صاحبہ نے یہ لکھا اور کمرافتاب صاحب نے اس کو آپ نے ڈھالا اس کو میں نے اپنے رول میں اتشاہ تو اس میں اس میں وہ بھی میں نے مطلب ایک وہ مطلب ایک